کچھ دن پہلے ہی کانگریس کے 23 نیتاؤں نے سونے گاندی کو چٹھی لکھی تھی سنگٹھنات مقصدار کی مانگ کی تھی اب سنگٹھن میں بڑے بدلاف کے گئے ہیں کس کا قد گھٹا ہے کس کا بڑا ہے وستار سے بتائیں گے پوری خبر آپ کو نیتاؤں کی ناراضگی اور بغاوتی تیوروں سے پریشان کانگریس نے سنگٹھن میں بڑا فیر بدل کیا ہے کئی سینئر نیتاؤں کو مہا سچیب کے پت سے ہٹائے گیا ہے جبکہ راہول گاندی کے قریبیوں کو نئی ذمہ داری سوپی گئی ہے سنگٹھن میں اس بدلاف کا اثر اتر پردیش اور اتراخن میں بھی دیکھنے کو ملا ہے پریانکا گاندی کو مشن 2022 کے لیے اتر پردیش کانگریس کا فل فلیش پرہاری بنائے گیا ہے پریانکا گاندی کو 2019 میں ہوئے لوگ سبا چناف سے پہلے کانگریس کا مہا سچیب بنائے گیا تھا اور پوروی اتر پردیش کی ذمہ دی گئی تھی اب پورا پردیش ان کے ذمہ ہے اتر پردیش میں 2022 میں ویدھان سبا چناف ہوں گے کانگریس نے اسی کو دھیان میں رکھ کر پریانکا گاندی کو راجنیتک روپ سے بہت مہتپورن راجے کی ذمہ داری دی ہے اکثر پریانکا گاندی ٹوٹر کے ذریعے اتر پردیش کے مدد اٹھاتی رہتی ہیں اور راج سرکار کو گھیڑتی بھی ہیں دوسری طرح سونیا گاندی نے اتر پردیش کے کئی اور نیتاؤں کو کانگریس میں نئے ذمہ داری دی ہے پوروی کے اندری منتری جتن پرسات کو پسچم منگال کے ساتھ ساتھ انڈوما نکوبار کا پراباری نکیا گیا ہے جبکہ رپین سنگھ جھارکھنڈ کے پراباری بنے رہیں گے راجیف شکلا کو ہمارچل پردیش کا کانگریس پراباری بنائے گیا ہے وہیں پی ایل پونیا چھتیزگڑ کے پراباری بنے رہیں گے اس بدلاب میں راہول گاندی کا کھیما کتنا بھی رہا اور جن نیتاؤں نے چٹھی لکھی تھی ان کے ہاتھ کیا آیا اب یہ سوال سامنے آئے گا کیا اس نائی ٹیم کے مادہم سے کانگریس کا بھوشش تیار کرنے کی رنیتی تیار کی گئی ہے اور یہ رنیتی پر کانگریس کتنی کامیاب ہو پائے گی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلال کانگریس میں بڑے بدلاب کیے گئے ہیں اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح سے پارٹی کے 23 نیتاؤں نے کانگریس میں سنگھٹھناتمک صدھار کے لیے چٹھی لکھی تھی اس کے بعد CWC کی بیٹھک گلائے گئے تھی اور وہ بیٹھک بہت ہنگامے دار رہی تھی کافی چرچاؤں میں رہی تھی اور اب کانگریس میں بڑا فیر بدل ہوا ہے کس کا قد بڑا ہے کس کا گھٹا ہے تصویروں کے مردے نظر اور گرافیس کے مردے نظر بھی سمجھئے آرپین سنگھ کو ملا ہے پرابار جھارکھنڈ کا پیل پونیا کو چھکتیز گڑ کا پرابار ملا ہے دیویندر جادو کو اتراخنڈ کا پرابار ملا ہے دلی سے اتراخنڈ کی راجنیتی میں آپ سکری زیادہ ہوں گے دیویندر جادو حریش راوت کو پنجاب کا پرابار ملا ہے تو جتنے چہرے اس وقت آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان چہروں کو پرمکتا دی گئی ہے تو کانگریس نے سنگھٹن میں بڑے بدلاب کیے ہیں کیا سرجلی سے صدرے گی کانگریس کی سہر سوال اس لیے یہ مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ چٹھی اس کے بعد بیٹھا کسی ڈبلو سی کی ہنگامہ اور اب سنگھٹن میں بدلاب راہول گاندی کے قریبیوں کو سنگھٹن میں مہتپون ہومکہ دی گئی ہے پرینکہ گاندی کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس طرح سے پچھلے دنوں ٹوٹر پر اپنے بیانوں کے مادہم سے ویڈیو کے مادہم سے لگاتار وہ راجے سرکار پر حملہ ور بھی رہی ہے اور کئی مددوں کو لے کر لگاتار سامنے آتی رہی ہیں سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس سنگھٹن کے بدلاب کا اتراخن میں بھی اثر دکھا پور بکھے ونتری حریش راوت کو اب پنجاب کانگریس کا پرباری بنایا گیا ہے اس سے پہلے وہ اسم کے پرباری تھے وہیں اتراخن کانگریس کے پرباری انوگرہ نارائن سنگھ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے کانگریس نے دیویندر یادب کو اتراخن کا پرباری بنایا ہے انوگرہ نارائن سنگھ کی کارش شیلی کے خلاف کانگریس کے کئی نیتاؤں کیوں بات کریں کئی بار کھلے طور پر چیتاؤنی بھی دی تھی اس کے علاوہ انوگرہ نارائن سنگھ اتراخن کانگریس میں گھڑوازی دور کرنے میں بھی ناکام رہے تھے ساتھی سنگھٹن کو بھی ایکٹیو نہیں کر پائے حریش راوت کے ساتھ بھی ان کی انبن کی خبر لگاتار سامنے آتی رہی بیچ بیچ میں اس کے بعد سے ہی انوگرہ نارائن سنگھ کو ہٹائے جانے کی چرچہ زور پکڑنے لگی تھی اب دیویندر یادف کے سامنے بھی اتراخنڈ میں کانگریس کو ایک جھٹ کرنے کی چناؤتی ہوگی دیویندر یادف کو راہل گانڈی کے بہت قریبیوں میں شمار کیا جاتا ہے اتراخنڈ میں بھی دو ہزار بائیس میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں لہٰذا دیویندر یادف کے کندھوں پر بڑا ذمہ ہوگا ذمہ داری ایک جھٹ تک قائم کرنے کی ذمہ داری پچھلے دنوں جس طرح سے کانگریس کے اندر خانے سے لگاتار خبر آتی رہی کہ پارٹی میں گھڑبازی حاوی ہے کیا دیویندر یادف اس گھڑبازی کو ختم کر پارٹی کو سنگٹھن کے طور پر مضبوط کر پائیں گے دیکھنا بہت اہم ہوگا تو کیا سرجری سے صدرے گی کانگریس کی سہر اتراخنڈ اور اترپردیش کے سندر میں اگر بات کریں تو بستار سے کرتے ہیں چرچہ جڑ گئے ہمارے دو سہیوگی اتراخنڈ اور اترپردیش سے لکھنو میں موجود ہیں ونوت مشرا اور دہرادون میں موجود ہیں کلدیپ نگی سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں ونوت مشرا کا ونوت پرینکا گاندی ٹوٹر پر لگاتار راج سرکار کے خلاف حملہ ور رہی ہیں بیچ بیچ میں کئی مددوں کو لے کر وہ اپنا پکش بھی رکھتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کس طرح سے راج سرکار فیل ہے اب ایسے میں فل فلیش ذمہ داری دی گئی ہے پرینکا گاندی کو مطلب بالکل صاف ہے دو ہزار بائیس میں کانگریس کا چہرہ ہوں گی پرینکا گاندی اور انہی کے چہرے پر کانگریس چناب بھی لڑے گی اور پرینکا گاندی کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہوگی سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی لحاظ سے بھی دو ہزار بائیس کی چناب کو لے کر جو رانیتی کانگریس کی ہے اس میں مانا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں سب سے بڑی بھولکا جو ہوگی وہ پرینکا گاندی اور لگاتار کارکرتہ یہ مان رہے تھے اور پرینکا کو جب ذمہ داری پوروی اتر پردیش کو ملی تھی اس کے باوجود یہ پورے اتر پردیش کو ایک طرح سے سنبھال رہی تھی بھلے ان کے پاس ذمہ داری پوروی اتر پردیش کی ہو لیکن وہ سکریف پورے اتر پردیش میں تھی پورے ایپی کے مدوں کو لے کر وہ بات کرتی تھی لگاتار سرکاف نشانس آتی تھی اور پرینکا کے ایپی میں آنے کے بعد کانگریس میں ایک نئی ارجائی ایپی ایپی نے اپنی ایک نئی ٹیم بنائی اتر پردیش میں پردیش سترکشن لے کر پوری کارکارنی کا نیا گٹھن کیا چہروں کو لائے اور ایک طرح سے زمین پر سنگھرش کرنا سکھایا کارکارتاؤں کو اور وہ لگاتار جاری ہے تو کانگریس کو ہی لگا کہ پرینکا گاندھی کے آنے کے بعد ایک نئی ارجائی جو ہے وہ کانگریس کے اندر آئی ہے سنگھرن کے طور پر کانگریس بلکل اتر پردیش میں زیرو ہو گئی تھی دو دشکوں سے کانگریس پارٹی کہیں اسطیتوں میں نہیں تھی ایک طریقے سے بجی پی اتر پردیش میں اور اس کا بڑا کانگریس کو ہوتنا پڑنا تھا جو تمام چنا ہوئے اب جب پرینکا گاندھی اتر پردیش میں آئی تو انہیں ایک نئی نرنیتی بنائی انہوں نے کہا کہ جو جنتا کے چھوٹے چھوٹے مددے ہیں ان مددوں کو اٹھانا ہے ان مددوں کو ساتھ خود کو جوڑنا ہے اور اس کا ایک ایمپیکٹ پڑا اپنے دیکھا کس طرح سے پرینکا نے جب لگاتار مددے اٹھاتی نہیں پرینکا اور سرکار نے اس پر ایکشن لیا لگاتار کاروائیاں کرتے رہی تو کانگریس کے جو کارکرتا تھے ان کے اندر ایک نئی انرجی ایک نیا جوش آیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں اور کانگریس کو لگنے لگا کہ کہیں پردیش میں وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں جو دو ریجنل پارٹیاں ہیں ایپی میں سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی اپنی جگہ ان کے بیچ کانگریس بنا خود کو لگا کی بنا سکتے ہیں اور اسی لیے پرینکہ اتر پردیش میں آ کر اگر ایک بار پھر اسی انرجی کے ساتھ کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس کا فائدہ کانگریس کو جرور ملے گا جو بھی سیاسی پنڈت ہے یہ مانے لگے تھے کہ کانگریس نے ایک ویکیوم جو تھا ایس پی اور بی ایس پی کے بعد اس ویکیوم کو بھارا ہے انہوں نے اس ویکیوم کو استعمال کیا انہوں نے اور ایک اپنی الگ پہچان بنائی ہے اتر پردیش میں تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کانگریس کے لیے پرینکہ کا اتر پردیش کی ذمہ داری ملنا اور کاری کرتا ہے اس بات کو لے کر بڑی آشورست ہے کہ اگر پرینکہ ان کے ساتھ ہے تو وہ اس لڑائی کو بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں جیتہار کا فیصلہ تو جنتہ کرے گی لیکن لڑائی میں اس نے دمکم اتنے انرجی کے ساتھ لڑنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کانگریس پچھلے تین چیناوں میں ہمیں نہیں دیکھا کہ اس دمکم کے ساتھ لڑی ہو اکثر بیساکی کے سہارے کسی گھڑ بندوں کے سہارے بیدار میں اترتی رہی ہے لیکن اس بار مانا جارہا کہ پرینکہ کے ساتھ دمکم کے ساتھ اور اپنے بل پر اتر پردیش میں کانگریس جو ہے چناؤ لڑے گی اور بہتر پردیش کرنے کی امید بھی کانگریس والے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اترکھن کا جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ کلدیپ اب کلدیپ اب ہم بات کرتے ہیں اترکھن کی کانگریس میں پچھلے دنوں گھڑ بازی کی لگاتار شکایتیں مل رہی تھیں انوک رہے کے اگر ہم بات کرتے ہیں بیوادوں میں بھی تھے چرچاؤں میں غلط وجہ سے تھے اور گھڑ بازی کو لے کر سب سے سوال انہی پر کھڑے ہوتے تھے بڑا سوال جہی تھا کیا ان پر جو ہے ان کی ان کا پتن سے چھنجائے گا ہوا بھی ایسا ہی راہول گاندی کے بہت قریبی دیویند جادب کو جگہ دی گئی ہے پرباری بنایا گیا ہے دیکھیں لگاتار کانگریسی خیمے میں اور خاص طور سے جو کانگریس کے ورشت نیتا ہیں وہ یہ آروپ لگاتے تھے اس طرح کا ایلیگیشن لگاتے تھے کہ جس طرح کی ذمہ داری ایک پرباری کے طور پر انوگرہ ناران سنگھ کو نبھانی چاہیے تھی وہ نہیں نبھا پا رہے ہیں اور محض ایک خیمے تک ہی وہ سمٹ کر رہے گئے ہیں جبکہ ایک پرباری کے ناتے انہیں کانگریس سے سبھی نیتاؤں کو ایک جھوٹ کرنا تھا سبھی کو ساتھ لے کر چلنا تھا جو بھی پارٹی کی یوزنہ تھی اس یوزنہ کو سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا تھا جو بھی کارکرم تھے ان کارکرم سبھی کو شامل کرنا تھا چاہیے وہ یوہ پیڈی ہو چاہیے وہ ورشت کانگریسی نیتا ہو لیکن ایک ناراضگی ضرور ورشت کانگریسی نیتاؤں میں اس بات کو لے کر نظر آئی کہ انگریسی نارائن سنگھ اپنی ذمہ داری کو بہو بھی نہیں نبا پا رہے ہیں یہاں تک کہ ہیرا سنگھ بسٹ جو کی کانگریس کے ورشت نیتا کے طور پر جانے جاتے ہیں اپنی ایک الگ پہچان امار شنکر پانڈے ہمارے سے جڑ گئے ہیں فون لائن پر امار شنکر پانڈے جی سب سے بہلے تم آپ کا سواگت کرتا ہوں زی اتر پردیش اتراخن پر امار شنکر جی اتر پردیش اور اتراخن کے میں آپ سے صرف ذکر کرنا چاہوں گا خاص کر اتراخن کا انوگرہ نارائن سنگھ پارٹی گھڑبازی سمال نہیں پائے پرباری پت سے ہٹائے گئے اور اب دیویندر یادف کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہے راہل گانڈی کے قریبیوں کو کافی اس میں جو ہے مہت دیا گیا ہے وہیں اتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو اب فل فلیش ذمہ داری پریانکا گانڈی کے کندوں پر ہوگی اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پریانکا جی پہلے سے ہی لوگ سبح چلاو کے بعد سے ہی اتر پردیش کی دیمہ داری انہوں نے اپنے کندوں پر لے لی تھی اور وہ لگا تار سنگھن کو گتی سیل بنا رہی ہیں لگا تار سنگھن کو جمین کے لیبل پر دیے جا رہی ہیں اور کانگریز پارٹی کا سنگھن سڑک پر اتر کر سنگھر کرتے ہوئے دکھنے بھی لگا ہے آج جتنے بھی مدے اتر پردیش میں ہو رہے ہیں ہر مدے کو کانگریز پارٹی کے لوگ ایڈریس کر رہے ہیں ہر جگہ کانگریز پارٹی کے لوگ پہنچ رہے ہیں یہ پریانکا گانڈی جی کے بھی نیتیت کا کرسما ہے کہ آج اتر پردیش کانگریز کمیٹی پوری طاقت کے ساتھ مکھے بپکچ کی بھومکہ میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے جی امار شکر پانڈے جی میرا ایک اور آپ سے مہتپونڈ سوال ہے دو ہزار بائیس میں ہونے والے ویدھان سبح چنانو کو لے کر بھلے ہی پرباری کی ذمہ داری دی گئی ہے پرباری ہیں پریانکا گانڈی اب لیکن کیا مکہ منتری کے چہرے کے طور پر پر میدان میں اتریں گی اشارہ تو مل رہا ہے کم سے کم اب دیکھیں یہ کہنا ابھی زندباطی ہوگی اور اس کا نیڑے پیر سریسٹ کو ہی کرنا ہے آگرانیا پریانکا جی کو کرنا ہے اور کانگریس پریسیڈنٹ کو کرنا ہے سونیا گانڈی جی کو تو یہ ایک لوگتانترک سکریہ کے تحت کانگریس پارٹی میں چین ہوتا ہے اگر پریانکا گانڈی جی ایزا سی ایم پیس آتی ہیں تو لسکت روپ سے اتر پردیس کے کاریکرکاؤں کو بہت خوشی ہوگی ایک کاریکرک کے ناتے ہم سب کی یہ اکسہ ہے کہ پریانکا گانڈی وہ سکری کے روپے آئے لیکن جس کی تین ہونے کی جو کتلیا ہے وہ کانگریس پارٹی کے تین صدا سمبران اور اس کے نیموں کے دہت نہیں ہوگا اس میں ابھی ہم کچھ کہتانے میں سکتم نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ آلوک عوستی جوڑ گئے ہیں سرچہ میں آلوک جی آپ کا سواگت ہے زی اتر پردیش اترہ کھنڈ پر سر سیدھا سوال پریانکا گانڈی فل فلیش ذمہ داری کے ساتھ اتر پردیش میں میدان میں اترنے جا رہی ہیں پرباری بنائے گئی ہیں سب سے پہلے اس پر آپ کا ریکشن دیکھئے سرمتی پریانکا وادرا بنائی گئی ہیں تو یہ کاؤنڈویس کا اپنا انٹرنل میٹر ہے دیکھئے سرمتی پریانکا وادرا اس کے پہلے بھی پرباری بنائی جا چکی ہیں اور اس کے بعد سے ان کے بھائی جو راہول گانڈی جی ہیں وہ لوگ سب سے چناؤ ہار چکے آمی اٹھی کے سیٹ سے ان کو یہاں سے جانا پڑا ہے تو سرمتی پریانکا وادرا مات اچیو رہتے ہوئے جب اپنے تو سیلی سیٹ جہاں پہ ان کے پتہ جی لڑے جہاں پہ ان کی ماج نے چناؤ رڑا جہاں پہ ان کے چاچانت چناؤ رڑا ان کے بھائی چناؤ رڑتے تھے اور وہ سیٹ کانگریس کے اپنے پارس تھی تو وہ ایک سیٹ نہیں جب بچا پائیں اپنے پریوار کی تو اور مہاستر چیو پرباری رہتے ہوئے تو اب وہ دوبارہ بنا دی گئی ہے تو وہ کیا چماتکار کریں گی مجھے تو اہرالی ہے دوسرا کانگریس کے پروکتہ کو میں سند آتا ہے کہ لوگتانتریس کا دیکھنے سے چین ہوتا ہے جس پارٹی میں ایک پریوار کا گبزہ ہو گیا ہو نیتا خالی اسی پریوار پہ ہی ہو رہا ہو تو وہاں کیسی لوگتانتریس پہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے ان کی اپنی بات پر ہی لیکن چکہ وہ پارٹی کانگریس پارٹی ہے اس کا ایک مجھے نہیں لگتا کہ سریماتی پینکا باترا کے بننے سے کوئی جو ہے پرماؤ پڑے گا چونکہ جنتہ سے جوڑی ہوئی نہیں ہے حالی ٹویٹر پہ راجنیت کرنا اور جنتہ سے جوڑ کر جمین پر راجنیت کرنا اور جنتہ کھڑے ہونا تو جنو میں بڑا انتر ہے درونہ کانگریس کا کوئی بھی پترسن نہیں رہا کھالی جو ہے سرکار کو میں سینر سمار مجھتا اومہ شنکر جی سے اومہ شنکر جی اتر پردیش میں کانگریس پارٹی اکثر گڑبندن کے سہارے کھڑی نظر آتی ہے اب پرینکا گاندی کے کندوں پر جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیا آپ بدلاب دیکھنے کو ملیں گے اور کیسے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پورے دمخم کے ساتھ اور پورے اتصا کے ساتھ کارکرطہ میں اتصا بھی بڑیں گی اور میدان میں اور پارٹیوں کو کھولی چنوٹی دیں گی کانگریس پارٹی کے کارکرطہ اتصا ہی تھے اور روز کڑک پر اتر کر سنکرس کر رہے ہیں اور ساید یہی کاران ہے کہ بہت لائیوی بھارتی جنسہ پارٹی کانگریس پارٹی حالوں جی کہہ رہے ہو برینکا گاندی سیر پوٹر کے سرکارن میں پیانکا جی وہاں پر پہنچی اور آجے سندیس جی کی سرکارن نے ان کو چنار کے کلے میں ٹیٹ کر لیا اور بیگلی پانی تک کار دیا جس طریقے سے لکھنوں کی سڑکوں پر پیانکا گاندی جی پدیاترہ سے پدیاترہ میں آئی اور جس طریقے سے وہ تیسرے آمدولن میں بھی وہ ستب زافر کے گھر جا رہی تھی وہ سڑک پہ اتر کر جو سنگھر کر رہی تھی کورونا کال کے پہلے وہ پورے پردیس اور دیس نے دیکھا ہے کورونا ختم ہونے بھی دیئے یہ سب اور باکلائے نظر آئیں گے ان کی باکلات صرف اس سے اندازہ لگا لی دیئے کہ آج اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے ادیس کہیں بھی نکلتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ان کو عریض کر لیتے ہیں عزیل اللہ جی سے لے کے تمام نیتاؤں کانگریس کے نیتاؤں کو انہوں نے پردی مقدموں میں پسا کر بیل میں ٹالا ٹھیک ہے ان کی باکلات کا دنسی جائے آلوگ جی عماشنکر جی عماشنکر جی کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ کا روائی کر لیتے ہیں آواز دوا دیتے ہیں لیکن اب آواز آپ دوانے پائیں گے دیکھیں میں نے سنا عماشنکر جی کو عماشنکر جی بڑے مجھوان رکھتا ہے کانگریس کے لیکن ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جس میں کوویڈ پروٹوکول لاغو ہے اور ایک آپس میں دیسینزنگ کا نیم لاغو ہے ٹھیک ہے کانگریس کے جو عجت سے پردیس کے وہ بھیلی کھٹھا کر کے اور آپس سٹھے ہو کر کہ وہ کس کی شرقشہ کر رہے ہیں وہ تو اپنے کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے جو کار کرتا ہے ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں کوئی بھی اگر انتظار ہوا ٹھیک کہ انتظار کرنا ہوگا کہ کانگریس نے بدلاف کیے ہیں اتنے بڑے بدلاف کیے ہیں سنگٹھن میں اور پرینکہ گاندی کو اب یو پی کا پرباری بنائے گیا ہے اس کا اثر اتر پردیش کی سیاست میں کس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھی ساتھ اتر پردیش کے سنگٹھن میں کتنی ایک جڑتا دیکھتی ہے کتنا اتصا دیکھنے کو ملتا ہے اور کس طرح سے آنے والے دنوں میں وہ چنوٹی دیتا ہے میدان میں اتر کر یہ دیکھنا اہم ہوگا آلوک جی شکریہ امہ شنکر پانڈے جی آپ کا بھی شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اور ونود مشرا آپ کا بھی شکریہ جانکاری دینے کے لیے اور کلدیب آپ کا بھی شکریہ جانکاری دینے کے لیے